اس نے ایک دن مجھے کہا میں نے لڑکے سے پیار کرتی ہوں تو میں نے کہا مجھ سے بھی تیم پاس کر رہی ہے کہتی ہی نہیں تو اس سے پیار کرتی ہوں اس سے ٹیم پاس کر رہی ہے میں نے کہا کیوں کہا رہی ہے تیری زندگی لائف خراب ہو جائی اور میں سے اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا اک کے میں پاگل ہو گیا زندگی ہے تیرے نار تو میرا اے پیار آجاوے ماہیوے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آکل حسین اور اس وقت ہم موجود ہیں ٹریل سکس میں اور میرے ساتھ ایک لاہور سے ایک نوجوان یہاں آئے ہیں بہت خوبصورت آواز سے ہم ان سے سننا چاہیں گے خوبصورت سے چند گانے سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد کاشیف کاشیف آپ کا تعلق کہاں سے ہے لاہور سے ٹونشی مارکیٹ کوڑ لگ پر ٹیشن اچھا کیا سنانا چاہو گے گانے سنانا چاہیں گے اچھا کون سا گانا گانا سنا دیں ٹھیک ہے آپ بہت خوبصورت سے بہترین اچھا کاشپ کیا کام کرتے ہیں آپ میں پکوائی کا ککو میں کہاں پہ لاہور اچھا تو فیملی بھی آپ کے لاہور میں ہوتی ہے اچھا مجھے بتائیں کاشپ آپ کو یہ سنگنگ کا شوک کب سے ہوا تھا کافی دیر سے مجھے شوک ہے مجھے بارہ تیرہ سال ہوگے میں کراچی میں بھی گاہ کے آئے تھا ہیں وہاں پہ میں نے بڑے گانے گئے ہیں کہ ایسے نہیں جیسے ویڈیو بن رہی ہے یار دوست تھے میرے مجھے میرے یار دوست کہتے تھے میرے لاہور علی مجھے کہتے تھے یار کاشپ تیری بہت پیاری واد ہے تو اگر اپلائے کرنا چاہتا کر اپنے ٹیلنٹ کو وہ آگے پرموٹ کرتے ہیں تو یہاں پاکستان میں پیسہ چلتا ہے وہاں پہ انڈیا میں یہ ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو خور آگے مزید بڑھاتے ہیں کاشپ آپ کو اگر موقع دیا جائے ہیں آپ کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے تو آپ پہ محنت کر کے اور اپنی آواز کو بہتر بنا سکتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں اچھا یہ میرے پاس تم ہو ڈراما آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہوا تھا تو یہ میرے پاس تم ہو کا جو گانا ہے وہ گانا چاہو گا چلے میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو وقت میرے دل سے اتر جائے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائے گا کبھی کبھی مجھے ستا ہے کبھی کبھی رلائے رہے رہا میں سمجھا کہ تم ہو تو اور کیا مانگوں میری زندگی کی میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو وقت میرے دل سے اتر جائے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے رہے کاشیپ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ اپنا نمبر بتانا چاہو گے نمبر تو نہیں ہے میرے پاس باکی سم بھی نہیں ہے مویل بھی نہیں ہے سلام آباد آئے ہوں میں فیصل مجید مجھے دیکھنے گا بہت خوشتی کہ میں لہور میں مجھے لڑکے نے کافی بندوں نے بھی کیا چکا تیرا اتنا پیدا لہور ہے تو ماں لہور جانا لوگ دنیا ماں لہور جاتی ہے میں کہا مجھے نا فیصل مجید دیکھنا ہے شوک تھا تو میں نے وہاں سے پندرہ سولان سور پی اتھا میرے پاک رائے تو میں نے کہا شوک پورا کرنے میں نے وہاں سے یہاں پہ آئے شوک پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آگے بندے کھڑے تھے اندر آرہے دینٹر ہو گئے میں نے کہا یہ کیا چیز ہے دیکھا تو آگے جنگل ہے تو میں نے کہا جنگل کا بھی نظارہ الگ ہوتا ہے تو وہاں چلے ایک آپ کو گھنا ہور سے نا دے تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہتا ہے کہ یار گھنا بھول گیا میں کیونکہ جسے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھے سنتی ہوئی اچھا جا زبردست مطلب آشکی بھی کرتے ہیں آشکی چھوڑ دیئے اس نے کر کے چھوڑ دیئے میں کیا ہوا سین کیا ہوا چلے آپ نے وہ سٹوری سنالے کی کیسے چھوڑا ہوں یہی تھی میں کراچی گیا تھا میرے مامو کی لڑکی تھی میں کراچی گیا تو میں پیار کرتا تھا اس نے بھی کرا مسے پیار پر وہ کہتی تو کچھ کما میں کہا یار میں کما ہوں گا انشاءاللہ تو ٹینچے نہ لے ابھی تو کما رہے میں کہا کما رہے ہیں ابھی کون سی شادی ہونے لیے کہتی نہیں نہیں یہ وہ پھلانا ڈمکا میں ٹھیک ہے یار دو سال ہوگے میں اس کے پاس گیا یہاں تکر کے میں ایسا پیار ہو گیا تھا میں سلام فیصل مسجید کو اسلام آباد سے لے گے وہ کہاں رہتی تھی وہ کراچی میں رہتی تھی وہاں کراچی کو میں نے کچھ سمجھ نہیں ہے اس کے لہور سے سامنے میں جاتا تھا اس کے ساتھ اس کے نام کے اس نے ایک دن مجھے کہا میں نے لڑکے سے پیار کرتی ہوں تو میں نے کہا مجھ سے بری تو کیوں ٹیمپ آس کر رہی ہے کہتی نہیں تو اس سے پیار کرتی ہوں اس سے ٹیمپ آس کر رہی ہے میں نے کہا کیوں کہا رہی ہے تیری زندگی لائف خراب ہو جائی وہ میں سے اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا اکھ کے میں پاگل ہو گیا اب میں دھکے گھا رہا ہوں گلیوں میں رول رہا ہوں سلام آباد آ رہا ہوں کبھی کراچی جا اس نے شادی ہو گئی سلام آباد آ رہا ہوں سلام آباد آ رہا ہوں کاشپ کی خوبصورت سی آواز آپ لوگوں نے سنی اگر اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اگر اس پر پالش کیا جائیں ان کو موقع دیا جائیں تو یقیناً یہ ملک کا ایک بہترین اساسہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کاشپ جیسے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو موقع دیا جائیں تو اور اس کے ساتھ ملک کا نام روشن کرنے میں بھی دریخ نہیں کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میں زبان ناکھل حسین کو دی جائیں جاتھ اگر آپ لوگوں کا ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہے تو احساس ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بولیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناکھل حسین کو دیجئے اجادت اللہ انگیبان